السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی وَمَا أَوْدَعُ بِفَضْلِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَتِ اودع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا وَدِعَ کہتے ہیں عربی میں امانت کو یہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے وَدِعَ اودع وَمَا أَوْدَعُ یعنی جو میں سپرد کرتا ہوں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں وَمَا أَوْدَعُ بِفَضْلِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَتِ من الجواهر والنفائس فللقارئ غنمه وَعَلَى مُؤَلِّفِهِ غَرَمُهُ وَلَهُ ثَمْرَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ وَلِسَاحِبِهِ كَدْرُهُ وَمَشَقَّتُهُ مع تعرُّدِهِ لِتَعْنِ التَّاعِنِينَ وَسِهَامِ الرَّاشِقِينَ وَأَسْتَعْذِرُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الزَّلِ وَالْخَطَئِ ثُمَّ إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ التَّقْلَانُ کتنا سمجھ آئے یعنی جو بھی میں نے سپرد کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اس موصوعے میں جواہر اور نفائس میں سے جواہر جوہرہ سے ہے جوہر کس کو کہتے ہیں جمس اور نفائس نفیس چیزیں قیمتی چیزیں فَلِلْقَارِئِ تو ریڈر کے لیے ہے غنموہو اس کی غنیمتیں اس کا فائدہ باؤنٹیز وَعَلَى مُؤَلِّفِهِ غَرَمُهُ اور اس کا تعوان جو ہے غرام کہتے ہیں نا تعوان کو اس کا تعوان مؤلف پر ہے رائٹر پر ہے ذمہ داری رائٹر پر ہے اور فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے پڑھنے والے وَلَهُ ثَمْرَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ اور اس کے لیے ہے اس کا سمرہ پل اور اس کا فائدہ یعنی کس کے لیے قارئ کے لیے ریڈر کے لیے ریڈر کو سارا فائدہ ہوگا وَلِسَاحِبِهِ اور اس کے لکھنے والے کے لیے یعنی جو اس کا تاتھی ہے کرنے والا ہے قَدْرُهُ وَمَشَقَّتُهُ اس کی تھکاوٹ اور اس کی مشکت قدر یعنی طبیعت مقدر ہے قدر باب نصرہ سے ہو گدلا ہونا زندگی تلخ ہوئی قدر العیش زندگی تلخ ہوئی تلخیا تکلیف ہے مشکت ہے پریشانیا یعنی جامع لفظ ہے ایک طرح سے وَمَشَقَّتُهُ مَعَتَعَرُّدِهِ تعرض ہوتا ہے پیش ہونا عرض پیش کرنے کو کہتا ہے تعرض انسان سامنے آنا لِتَعْنِتَعْنِينَ تَعْنِ ہوتا ہے تَعْنِبَاز جو تَعْنِ دیتا ہے کچوکے لگاتا ہے تان کہتا ہے نیزے کی انی کو نیزہ کیا ہوتا ہے سپیر تو اس کی انی کیا ہوگی وہ آگے کی چونچ تو اب لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ تیروں کی طرح لگتی ہیں کچوکے کہتے ہیں کہ وہ سارے کچوکے میں سائے رہا ہوں کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے میرے قصے میں یہ آیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے انسانوں کو پائدہ ہوتا ہے وہ کرنے والا ہی جانتا ہے تو کن کن تکلیفوں سے گزرتا اور باتیں کرنے والا ہی جانتا ہے عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ آپ ساری زندگی ایک کام کرتے ہیں تو بعد میں کوئی کہتا ہے آپ میں کیا گیا میرے لئے جیسے حزبن کو عام طور پہ لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں لِتَعِنِتْ تَعِنِينَ تَعِنِينَ جمع ہے تَعِن کی وَسِحَامِ الرَّاشِقِينَ سِحَام کہتے ہیں تیر کو سہم سے رَاشِينَ قَاب کہتے ہیں کہ رَشَقَهُ رَشْقًا تیر مارنا رَاشِقِينَ تیر مارنے والے ٹھیک ہے بھور کے دیکھنا آنکھوں کے تیر مارنا ٹھیک ہے اگر بلیسان ہی ہے تو زبان سے تیر مارنا تانہ زنی تراشقہ کا معنی ہے ایک دوسرے کو تیر مارنا ترشقہ کا معنی ہوتا ہے تیز ہونا کسی کام میں ارشقہ تیز نظر سے دیکھنا رشت ہوتا ہے تیز تیر پھینکنے والی کمان تو راشقین کے جو تیر ہیں تیر مارنے والوں کی تیر وہ استعذروں اور میں معذرت طلب کرتا ہوں استفعال ہے الاللہ اللہ سے من الزل زلل کس کو کہتا ہے فسلن سے والخطع اور خطع سے ثم الى عباده المؤمنین سبحان اللہ کتنی آجزی ہے پھر اللہ کے مومن بندوں سے بھی میں معافی مانتا ہوں واللہ المستعان اور اللہ سے مدد چاہی جاتی وعلیہ الدکلان اسی پہ توقل کیا جاتا ہے ٹھیک اس کو ذرہ سے کوئی پڑے گا مَا أَوْدَعُ بِفَضْلِ اللَّهِ ہاں پڑھ دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی غلطی بھی نکل دے گی اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آرہا ہے وَمَا أَوْدَعُ بِفَضْلِ اللَّهِ ہاں میں سوال کروں گی کہ آپ نے سہامی کیوں پڑھا کوئی جواب دیکھا پڑھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے لی جی لی کی وجہ لِتَعْنِ الْتَعْنِينَ وَسِحَامِ الرَّاشَقِينَ ٹھیک ہے وَأَسْتَعْذِرُ وَأَسْتَعْذِرُ إِلَّهِ مِنَ الزَّلِ وَالْخَطَعِ ثُمَّ إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الْتُقْلَانِ جید وَكُلُّ مَا نَرْجُوهُ بِهَاذَ الْعَمَلِ اَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ رَبَّهُم كُلُّ مَا نَرْجُوهُ سارے کا سارا جو ہم امید رکھتے ہیں جس سے بِهَاذَ الْعَمَلِ اس عمل سے اَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ کہ جان جائیں لوگ کس کو رب ہوں اپنے رب کو وَيَعْرِفُ حَقَّهُ پہچان جائیں اس کا حق بس ہمیں اس ساری محنہ سے یہ چاہیے کہ لوگ اپنے رب کو پہچان جائیں اس سے بڑا کام ہی کیا ہے دنیا میں وَيَعْبُدُوهُ اور اس کی عبادت کریں حق عبادتی جیسے اس کی عبادت کا حق ہے وَيُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی وَيَسِيرُ عَلَى هُدَاهُ اور اس کی ہدایت پہ چلیں لِيَفُوزُ تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں بِرِدَاهُ ٹھیک وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ واضح ہے کلیر ہے یہ ان کی چاہت ہے نَسْأَلُ اللَّهَ جو بادشاہ ہے جو سب کچھ دے سکتا اَنْ يَنْفَعَ بِهِ کہ نَفَعْ دَي اس کے ساتھ کس کو اموم الناس عام لوگوں کو فِي سَائِرِ الْاقْطَارِ سَائِرَ الْاقْطَارِ سَائِرَ الْاقْطَارِ سَائِرَ الْاقْطَارِ سَائِرِ مُلْكُونَ جَگُونَ پر ہر ہر جگہ پر وَاَيَّ جَعَالَهُ اور اس کو بنا لے خالصاً خالص لِوَجْهِ الْكَرِيمِ اپنے عزت والے چہرے کے خاطر چہرے کے لئے وَلَا نَبْدَائِ ہم دعویٰ نہیں کرتے النحاز الكتاب نورن یبددو چھٹا دیتا ہے چھٹ جانا تبدید ہوتا ہے چھٹنا کل الظلمات ہر سارے اندھیرے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ اس کتاب سے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے وَلَا بُسْتَانٌ اور نہ یہ کوئی باغ ہے فِيهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جس میں سارے پھل ہوں لگا بھی تو سارے ایک وقت میں نہیں لگتے کسردیوں میں لگیں کسردیوں میں لگیں کسردیوں میں لگیں فَهُوَ پَسْوُ وَإِنْكَانَ اور اگرچہ ہے فِيهِ بَعْدُ ذَلِق کچھ حصہ ہے اس کا کچھ نور ہے اور کچھ پھل ہیں إِلَّا مَگَرْ أَنَّهُ يَبْقَ جُهْدَ مَخْلُوقِ ضَعِيف ظَلُوم بہت ظلم کرنے والا ہے جہول جاہل کس کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے بقایا ہے یا باقی ہے جُهْدَ مَخْلُوقِ ضَعِيف ایک کمزور مخلوق کی کوشش ظَلُوم جَهُول قرآن میں بھی آتا ہے نا ظَلُوم جَهُول يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ اللہ نے آسان کر دیا ہے اس کے لئے کیا وَدْعَ اَسَاسِهِ اللہ نے اس کی بنیاد کا رکھنا آسان کر دیا ہے آپ لوگ میں سے کوئی کشمیر ہائی وے سے ایسٹ کو ٹرائول کرتا ہے اس طرف چاہتا ہے یعنی واپارہ کی طرف زیرو پر آپ چاہتا ہے ابھی جو نئی روڈ بنی ہے اس کی لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ کچھ دور کے بعد آج میں چکے نکلی تھی کچھ درخت ہیں جو بلکل جل چکے نوٹ کیا آپ نے آج جائیے تو لیفٹ سائٹ پہ دیکھئے تو میرے دل میں جو پہلا خیال گیا کہ یہ کیوں جلا ہے کیونکہ اس کی جڑ کٹ گئی ہے کیونکہ اس موٹر پہ بن رہا ہے نا تو انہوں نے زمین کے حصوں پہ جو کٹا ہے کرینوں کے ساتھ کچھ درختوں کی جڑیں اس میں کٹ گئی ہیں جن درختوں کی جڑیں کٹ گئی ہیں وہ درخت اوپر سے بلکل پورے کے پورے جل گئے نا پورے کے پورے ان کی شیپ باقی ہے ان کا کلر باقی نہیں ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں سوائے اس کے کی جلیں گے جلائے جا سکتے اس کے علاوہ کچھ نہیں ان سے ہو سکتا پورے کے پورے ایسا درخت کھڑا ہے اور پورا جل چکا ہے یعنی ایک عجیب فیلنگ مجھے ہوئی کہ قیامت کے دن کچھ حامال بھی ایسے ہی ہوں گے جو پورے کے پورے نظر آئیں گے شیپ میں مگر وہ انویلڈ ہوں گے وہی ان کا قائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بنیادی نہیں نیت ہی نہیں اخلاص ہی نہیں اس کو دیکھ کے ایسے ہی سمجھ آئی مجھے کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جسی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا اساس جو ہے یا پائنیر بننا یا پتھر رکھنا پہلا وہ نیچے چلا جاتا وہ کسی کو نظر نہیں آتا اب آپ دیکھئے کہ ہم اس سے آگے چل رہے ہیں ہم اپنی اپنی امارتیں جو بنا رہے ہیں ہر ایک ایک امارت بن رہی علم وطن ایک 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 رکھی جاتی ہے اس کی ایک ایک لفظ سیکھتا ہے انسان انہوں نے تو پتھر رکھ دی ہم اس کے اوپر سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ بلوگ لکھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے رکھ دی اور باقی اب اس کے اوپر کتنے پھل آتے ہیں کتنے درخت نکلتے ہیں اس سے کیا کہ نور پوٹتا ہے یہ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جڑ کتنی سلامت ہے اس میں کتنا اخلاص ہے تو کوئی بھی کام ہم کریں چھوٹا کریں یا بڑا کریں اس چیز کی فکر زیادہ کریں کیونکہ اگر وہ نہ ہو کچھ بھی باقی نہیں رہتا حتی یعطی من یکملہو الہ شرفاتی یعشرفاتی اب آپ دیکھئے اگر ہم اس کو شرف پڑھیں تو عزت اور بزرگیوں کا مانا شرفہ پڑھیں تو خاندانی شرافت ہوگا شرفہ پڑھیں تو کسی محل کا کنگرہ جیسے ہوتا ہے امدہ مال بھی کہتے ہیں اس کو دیکھیں برج نہیں ہوتے اس کے کنگرے ہوتے ہیں وہ جو چونچے سے بنی ہوتی ہیں سمجھ گئے وہ شرفات الہ شرفاتی ٹھیک ہے شرفات کنگریاں وہ جو ہوتی ہیں کنگریوں کے معنی ہیں دیوار کی یہ برج کی جو کنارے ہیں دیکھو سب سے پہلے امارت کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے سٹرکچر بنتا ہے دیواریں بنتی ہیں پھر کیا پڑھتی ہیں چھتیں پھر کیا ہوتا ہے سٹرکچر بن گیا پھر کیا ہوتا ہے فنشنگ اور شرفات کب لگتے ہیں آخری حصے میں بیوٹی فیکیشن ہی کے باتے ہیں دیکھیں آپ یہاں سے اگر جائے نا آئیے منارہ ہے کسی مدرسے کے اوپر یہ کہاں اچھا اب کیا ہے کہ میں یہ سوچی تھی کہ کب سے بن رہا ہے نا اچھا اب وہ کسی نے اس کا بنیاد رکھی ہوگی نا کب سے بن رہا ہے نا اس نے بنیاد رکھی اب یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس کی دیکوریشن کے لیے اس کی شرفات بنا رہے ہیں آخری کام یعنی خوبصورتی یعنی اس کی کنگری یا کنارے سیم اگر آپ ایک بٹا یا کوئی چیز بناتے ہیں تو کنگری جو آتی ہے وہ سب سے ان پر لگا ہے بس وہی کنگری لگانے والی بات ہے حتی یعطیمہ یکملہو الہ شرفاتی تاکہ کوئی آئے جو اس کی کنگرییاں لگا جائے ٹھیک اس میں کتنی آج سی ہے یہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تو پتھر رکھ دیا ہے کوئی آئے گا وہ آگے لے جائے گا اس کو اور اس کے کنگرییاں لگا دے گا وہ کوئی بلاغ لکھے گا یا کوئی اور کرے گا تو وہ پھر اگلے لیول کا کام جو ہے کوئی اور کرے گا بہت یونیک اور بہت فلو ہے اور بہت خوبصورتی بھی ہے پلیس ایک اور بات ہی ہے جو اس کی پرسنیلٹی ہے نا بندے کی وہ کھل کھل کے سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے نا کیا سوچتا ہے ہم ایسے سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کمال تو ہم نے کر دیا وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں تو پتھر رکھا کمال کوئی اور کرے گا ہم کوئی چھوٹا سے بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں میں نے نام کا ٹیگ لگ جائے تختی لگ جائے سڑک بنتی نہیں صرف کیا لگا رہ جاتا ہے اس پل کا افتتا فلان ہی کیا اور پل ابھی بیچ میں کھڑا افتتا ہو جاتا مگر کمال پر نہیں جاتا تختی پہلے لگ جاتی تو یہاں انہوں نے کہا کہ تختی ہیں تو کوئر لگائے گا میں تو صرف آغاز کر رہا ہوں پچیس سال لگا کے وہ کہتے ہیں میں نے تو بی جی بوئے ابھی ابھی تو آغاز ہے سمپل ہے اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ نور تمہارے لیے ظاہر نہ ہوتا ہاتھ میں اس کی لائنیں یہ لائنیں تم پڑھ رہے ہو سطریں تمہارے سامنے ہیں لیکن اس کا جو نور ہے وہ ظاہر نہ ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا یہ میں لکھ بھی لیتا تو میں کچھ حاصل نہ ہوتا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نور کا ایک قبس انگارہ بنا دے یا ایک شولہ بنا دے موسیٰ علیہ السلام لینے گئے تھے نا وَشَجَرَتًا مُبَارَكَتًا مُبَارَك تر تُثْمِنُ عَلَى مَرِّ الدُّهُور جو پھل آتا رہے ہمیشہ ہمیشہ مرِّ الدُّهُور زمانے گزرتے رہے اور اس کے پھل لگتے رہیں یہ ان کا وزن ہے کہ آگے چلتا رہے وَشَمْسَنْ تُضِیُعُ عَلَى مَرِّ الْعُسُورِ اور ایسا سورج بن جائے تُضِیعُ جو روشن کرتا ہے عَلَى مَرِّ الْعُسُورِ اب دیکھیں اُسُور ہوتا ہے زمانے اثر کی جوان میں کبھی سورج کا جب کہتی یا اللہ فیرون نے بھی اس کو دیکھا اور وہ خلاہ نے بھی اور خلاہ نے بھی اتنے سالوں سے یہ روز نکلتا ہے روز 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 ہزاروں سالوں گئے سورج کو نکلتا ہے اور سب کو روشنی دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راج و منیرہ کہا گیا اس سنس میں کہ آپ کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی تو یہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے کتاب لکھی ہے کہ میری دعا ہے کہ اس کا نور زمانوں تک پھیلتا چلا جائے صدقہ جاریہ بنے وَنَحَرًا اور نہر بن جائے دریا بنے يَشْرَبُ مِنْهُ پیئے اس سے کُلُّ اتشانِن ہر پیاسا فِي کُلِّ زمانِن کُلُّ اتشانِن يَشْرَبُ مِنْهُ کُلُّ پائلہ نا پینے والا عَتشانِن ہر زمانے میں ہر پیاسا اس سے پیلے وَمَقَانِن وَمِعْوَلَنِ يُتَصَدَّعُ بِهِ جِدَارُ الْبَاطِل اَنْ وَاُلَام مِعْوَل مِفَعَلْ اسم آلہ ہے نا اسم آلہ کا وزن سب نے پڑھا ہوا نا مِفَعَل مِعْوَل ٹھیک ہے قُدَال جس سے زمین ہی پھاڑی جاتی ہے انگریزی میں قُدَال کس کو کہتے ہیں سپیرڈ آئی تینگ یس یُتَصَدَّعُ بِهِ توڑی جاتی ہے ساتھ اس کے جدارُ الْبَاطِل باطل کی دیوار وَتَتَحَدَّمُ بِهِ گرائے جاتے ہیں اس کے ساتھ مُسُونُ الشَّحَوَات خواہشات کے قلے یعنی خواہشات نے ہمیں اس طرح جگڑ رکھا ہے جیسے کوئی قلے کے اندر بند ہوتا ہے کیا زبردست بات ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے تاکہ انسان باہر نکلے اس چکڑاؤ سے اگر ہم سب دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے خیر بھلائی اور آخرت کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ کون سی چیز ہے جس نے ہم کو پکڑا ہوا ہے نکلنے نہیں دیتے خواہشات سب سے زیادہ ٹائم اس سے بیسٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں بہت سے کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے دل جاتے ہم سو جائیں ہم دل جاتے کھا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اور ہم کسی ڈسپلن میں نہیں یہ خواہشات نے ہم کو جکڑا ہوا کلے میں بند کیا ہوا اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں قید ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں اور یہ اتنی سچی بات ہے نا کہ ہم کاموں میں بھی وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو ہماری خواہش یا مرضی کے مطابق ہوتا ہے اگر وہ نہ ہوتا ہم کہتے ہیں یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے ضرورت کس چیز کی ہے آخرت کا فائدہ کس میں ہے یہ دیکھتے ہیں مزہ کہاں آئے گا ہے یا نہیں کھانے کے معاملے میں دیکھ لیں کیا کھانا چاہیں گے کہ جس کو کھا کے مزہ آئے کچھ بھی کرنا ہوں زندگی میں لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا بِقَدْرِ الْكَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِ جتنی محنت کرو گے نا اتنی بلندیوں کو پہنچے قد یہ ایک دورت جتنی مشکت کرو گے اتنی بلندیاں تو مشکت کس چیز میں ہوتی ہے باز وقت اپنی خواہشات کے قلعے کو توڑنے کی یہ شہر ہے کسی کا بِقَدْرِ قَدْرِ الْكَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِ مَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَحِرَ اللَّيَالِ مَنْ طَلَبَ الْعُلَى اُلَا ہوتا بلندی سَحِرَ اللَّيَالِ جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کا جاگتا ہے ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تھی مریم سے مریم نواز شریف کی بیٹی ہے لاہور ابھی میری وزٹ میں تو وہ بتا رہی تھی شہباز شریف کس طرح کام کرتے ہیں جو گھر کے بندے کی گواہی ہوتی ہے وہ سب سے سچی ہوتی ہے خباروں والے تو سچ جھوٹ پتنی کیا سے کیا لکھتے ہیں تو اگر آپ لاہور جائے تو لاہور رہا کہیں ٹرام شر چلائینا لگے ہیں کہیں انڈر پاسیز اتنے بنے ہیں کہیں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں کہیں اکھڑا پھڑا پڑا ہے لاہور آئندہ کے لئے اتنا آسان تو نہیں ہے ہمارے ملک میں کسی سے کام لینا اتنا آسان ہے اور ایسے کام کرانا آسان نہیں تو میں نے پوچھتی تھی کہ کیا روحی ہے کہ کاری تھی کہ رات کے دو بج جاتے ہیں کام کرتے ہوئے پائیو او کلاک لازم اٹھ جاتے ہیں کتنے بھی بجے سوئے پانچ بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے ایک گھنٹہ سویمنگ کرتے ہیں ایک بجے دفتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یعنی وہ نماز اور وہ سویمنگ اور کہتے ہیں کہ عملہ بھی آ جاتا ہے چھے بجے دفتر شروع ہو جاتا ہے اور جس دن ان کا کہیں اور کسی شہر یہ جگہ کا بزٹ ہوتا ہے تو دفتر والے خوشیاں بناتے ہیں کہ آج کام نہیں کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں لٹریلی کے بھی ایسے لگتا کہ چچا کے دس ہاتھ ہیں ادھر بھی ڈالا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہمیں گھر نہیں سیدھا کر سکتے گھر ہی نہیں بنا سکتے جنہوں نے اس طرح کے کام کرنے تھے وہ پھر راتوں کو آرام کیسے کر سکتے نہیں آرام ہوگا بروقت اقدام اور پھر alert رہنا اور پھر اپنی جان پہ لے کے اور اپنے آرام کو قربان کر کے تب ہی اس طرح کے کام ہوتے ہیں من طلب العلا سحر اللہ علی بلندیاں محنتوں کے بغیر نہیں ہوتی کام چوری سے باتیں کر کے صرف باتوں سے دوسرے کو بہلا کے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی کچھ کر کے ہی حاصل ہوتی اور وہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جا کے تو یہی اصل میں انہوں نے یہاں بھی غرب اختیار کیا ہے وَتَتَحَدَّمُ بِهِ حُسُونُ الشَّحَوَاتِ وَالشُبُحَاتِ وَالشُقُوكِ شُبُحَات اور شُقُوك اور شہوات یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتی ہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی جب کسی کام اچھا ہونے میں شک پڑ جائے پتہ نہیں سواب ہے کے نہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کے نہیں تو پھر کام نہیں ہوتا پتہ نہیں کوئی پڑھے گا یا نہیں اگر اس وقت یہ سوچتے چار جلدوں کے کتاب کس نے خرید نہیں کون پڑے گا کیا ضرورت ہے اتنا لکھنے کی چلو تھوڑا بہت لکھ کے بس بیچو جلدی کرو تو پھر کیا ہوتا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا تو اس لیے ایک شخص جب تک کنونس نہ ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے تو انسان کچھ کر نہیں سکتا شک سے باہر نکلنا چاہیے فَيَزْدَادُ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ اِیمَانًا تو بڑھ جاتا ہے مومن موحد ایمان میں فَيُعَزِّمُ رَبَّهُ كَثِيرًا وہ عظمت بیان کرتا ہے اپنے رب کی بہت زیادہ وَيَذْكُرُهُ كَثِيرًا اور اس کا بہت ذکر کرتا ہے وَيَحْمَدُهُ كَثِيرًا وَيَحْسُلُ لِلْكَافِرِ الْإِيمَانُ بَعْدِ الْكُفْرِ اور حاصل ہوتا ہے کافر کے لیے ایمان کفر کے بعد ٹھیک ہے یعنی مومن کو یہ فائدہ دے گی ایمان بڑھانے میں اور کافر کو اس سے کیا ملے گا ایمان مل جائے گا وَالْيَقِينُ بَعْدِ الشَّكِّ اور یقین شک کے بعد وَالْهُدَى بَعْدُ الدَّلَالِ اور ہدایت گمراہی کے بعد وَيُقْبِلُ الْعَاسِ اور گناہگار آگے بڑھتا ہے وہ جسے رمضان کی حدیث میں تھا یا باغ الشر اقصر وَيَا باغ الخیر اقبلی ہے وہاں اقبال ہوتا ہے آگے بڑھنا وَيُقْبِلُ الْعَاسِ اور آگے بڑھتا ہے باب فعال سے وَيُقْبِلُ الْعَاسِ عَلَى رَبِّهِ فَرِحًا مَسْرُورًا خوش پاش خوش خوش گناہگار اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے خوش خوش یعنی گناہ چھوڑ دیتا ہے یہ مطلب ہے وَعَلَى مَعَاسِهِ نَادِمًا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے وَإِلَى طَعَةِ رَبِّهِ مُسَارِعًا اور اپنے رب کی طاعت کی طرف دوڑنے والا بن جاتا ہے یہ ہے اس کتاب کا مقصب وَفِي الْخِطَامِ اَحْمَدُ رَبِّي وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلِ نِعْمِهِ کریں تا جبا وَفِي الْخِطَامِ اور آخر میں اَتْ دِي اَنڈ اَحْمَدُ رَبِّي وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَزِيلِ نِعْمِهِ نعمتوں کی کسرت پر جزیل وَأَسْتَغْفِرُهُ بخشش مانگتا ہوں سے مِنْ كُلِّ زَلَلٍ وَخَطَئِن ہر فِسْلَن اور خَطَا سے وَقَعَ فِي بَعْدِ الْمَسَائِلِ جو خطائیں واقع ہوئی ہیں بعض مسائل جو لکھے گئے اس میں بغیر ارادے کے یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بغیر ارادے کے تو اللہ اس کو معاف کر دے یہ نہیں کہا کہ میں نے کی ہے کُلِّ زَلَلٍ وَخَطَئِن وَقَعَ فِي بَعْدِ الْمَسَائِلِ مَسْتُورَةِ مِنْ غَيْرِ قَسْدٍ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيم کیونکہ اگر وہ پس بھی آتا تو ٹھیک کر دیتے نا پتہ ہی نہیں ہے وَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے مِنْ شَرِ كُلِّ حَاسِدٍ ہر حاسِد کے شر سے یُریدو جو چاہتا ہے اَنْ يُطْفِئَ نُورَ اللَّهِ کہ بجھا دے اللہ کی نور کو وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُطِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَ اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ تعالی اِلَّا مَگر اس بات سے اَنْ يُطِمَّ نُورَهُ کہ وہ تمام کرے اپنے نور کو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَاهِلٍ غَشُومٍ اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر جاہل کے شر سے غشوم غین شین میم غشم غشوم کس کے وزن پر ہے فعول فعول کس کا وزن ہے مبالغہ کا شابش قرآن سے کوئی اگزامپل نہ ہے مبالغہ کی فعول کے وزن پر شکور ٹھیک ہے اور غفور بیسیکلی کہتے ہیں کہ غشمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم کرنا ٹھیک ہے ظالم جاہل بلکل لکڑی چننے والے کا رات کو لکڑی چننا اور بے سوچے سمجھے جو ہاتھ لگے اس کو کٹنا یہ ظلم ہے نا رات کو لکڑی کٹنا جاہل کے ساتھ زیادہ یہ سوٹ کر رہا ہے نا تو اندھیرہ آنا کتنا خوبصورت لفظ چننے کے لائے ہیں سمجھ آئیے ہیں کہ نہیں آئیے اس میں یہ ہے کہ جو اندھیرے میں کاٹتا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہے ڈیمج کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے یہ مطلب ہے ٹھیک ہے نا اوکی غشم رات کو لکڑی کاٹتا ہے اندھیرے میں تو یہ جاہل جو اس رائٹر کو نقصان دینا چاہتا ہے یہ اس کتاب کے اوپر بے وجہ تان کر رہا ہے وہ بھی جانتا نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا ہے آپ سمجھا گئے غشم کی اندھیر اس کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہے اور وہ انہیں آپ کو ڈیپنڈ کر رہے ہیں ڈیمجنگ اپروچ ہے فوراں لوگ جادو سے ایسے آمال کا توڑ کرنے لگتے ہیں یعنی اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے دیکھیں کتنے سکولرز کو مار دیا جاتا ہے شکریہ سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہاں تو ایکزائل کر دیتی یا پھر آپ دیکھیں کہ ایک لمبی لسٹ ہے کس طرح پچھلے دس سالوں میں لوگوں کو ختم کیا گیا یعنی اسلام کی تعلیم یا تبلیغ یا علم کو آگے بڑھانے والوں کو ہر کچھ حرسے کے بات پڑھیں گے فلان علیم الدین فلان علیم الدین بہت ساروں کو ختم کر دیا گیا تو یہ کہتے ہیں من شر ساکن البلد و من شر کل والد و ما ولد یعنی ہر پیدا کرنے والا اور جو پیدا ہوا وَنَعُوذُ بِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ نَقُولَ زُورًا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جھوٹ بولیں اچھا صحابہ کے اندر ایک اور خوبی جو تھی وہ سچائی کی تھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے جھوٹ کیا ہوتا ہے بہت کھرے لوگ تھے بہت سچے لوگ تھے اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں کہ پیچھے سے بھی تھے سچائی عربوں کا ایک قائدہ تھی لیکن اسلام نے آ کر اس سچائی کو واقعی ان کے اندر رہسک کر دیا میں آج کے لئے کتاب پڑھا رہی ہیں شام کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو اس میں تقسیم بہت اچھی ہے پہلے یمانیات میں کبیرہ گناہ پہ عبادات میں کبیرہ گناہ اب اخلاق میں کبیرہ گناہ اخلاق میں سب سے پہلی بیماری اور خرابی جھوٹ ہے غلط بیانی تو یہ جو جھوٹ ہے یہ کس طرح نکلا ان سے اتنی سخت باتیں ہیں اتنی سخت سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بتائی ہوئی ہیں کہ جی کس طرح آپ نے وہ دیکھا کہ آپ کو لے گئے دو پرشتے اور پھر آپ نے منظر دیکھا کہ آدمیوں اس کے پاس ایک چھرا پکڑے ہوئے یا آنکڑا پکڑے ہوئے کھڑا ہے کوئی مندہ اور وہ اس کی باچیں اس کے ناک اور اس کے آنکھوں کے پاس سے اتنا کاٹتا ہے کہ گدی تک کاٹ دیتا ہے بار بار کٹ لگاتا ہے پھر پہلے ایک طرف آتا ہے اور وہ کاٹ دیتا ہے پھر دوسری طرف سے کاٹنے لگتا ہے اتنے پہلا جڑے جاتا ہے پھر پہلے پھر دوسرا پھر دے کاٹے جاتا ہے یہ کون شخص ہے جس وقت اگر ایک جھوٹی بات لوگوں میں کہلاتا ہے تو پوری دنیا میں عام ہو جاتی تھی میں کہلتا ہے اس وقت تو ٹویٹر وغیرہ نہیں تھے آج کل اگر ایک جھوٹ آپ لکھیں تو پورے گلوپ بھی سرکولیٹ کر جاتا ہے جن سیکٹ تھے تھی ان لوگوں کی سزا ہے تو جو جتنا جھوٹا ہے اتنی بڑی اس کی سزا ہے تو جھوٹ سے پناہ مانگنی چاہیے او نغشہ فجورا یا ہم چھپائیں دھاپے گناہوں کو یعنی کہ اس کو کور کریں جھوٹ کو یا اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بات کریں یا حق کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیں یا ہم کہیں جو ہم کرتے نہیں یہ کتنی ضروری صفات ہیں اس شخص کی جو دین کی تعلیم دینے والا یعنی یہ لکھ لینی چاہیے اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے بھی جو ملامت کرنے کو اپنی پونجی بنائے ہوئے جس کا سارا کل مال اس کی بس لانتان ملامت بلیمنگ گیم ہر وقت لوگوں کو اکیوز کرنا بلیم کرنا وَلَعَدْلَ نَسِحَتَهُ اور نصیحت کس چیز کو بنایا ہے اس نے عدل کو یا عدل کو ملامت کرنا عازلات یعنی نصیحت نہیں ملامتیں کرتا ہے نصیحت ہے نہیں ملامتیں ملامت اور نصیحت کا فرق پتا ہے یعنی اس کی خیرخائی بس ملامت ہے ٹھیک ہے فَهُوَ دَائِمًا يُبْدِ فِي الْمَلَامَتِ وَيُعِيدُ وَيُقَرِّرُ الْعَدْلَ فَلَا يُفِيدُ وَلَا يَسْتَفِيدُ وَهُمیشہ يُبْدِئُ فِي الْمَلَامَتِ وَيُعِيدُ آغاز بھی ملامت سے اختتام بھی ملامت پہ وَيُقَرِّرُ الْعَدْلَ اور بار بار ملامت یعنی تقرار کرتا ہے فَلَا يُفِيدُ وَلَا يَسْتَفِيدُ نَفَائِدَةَ دیتا ہے نَلیتا ہے وَعَيَادًا بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ فِي جُثْمَانِ انسانِ ہر اس شیطان سے جو انسانی جسم میں اللہ حکمت من الجنت والناس جسمان جسم انسان کے جسم کے اندر جو شیطان ہے ہر اس انسان سے جس کے اندر شیطان ہے ہاں ہاں جسمان یج جسم فِي جسمانِ انسانِ وَمِنْ كُلِّ عَدُوِّن فِي صُورَةِ نَاسِحًا اور ہر دشمن سے جو ناسے کی صورت میں آجائے سامنے تو ایسے نصیت کر رہا لیکن ہے دشمن وَمِنْ كُلِّ لَعِيمٍ فِي صُورَةِ كَرِيمٍ حَلْ مُرْعَمَدْگَرْ جو بڑی مزز صورت رکھتا ہے وَمِنْ كُلِّ صُبْعِنْ دَارِن صُبْو کہتے ہیں جنگلی جان درندے وَمِنْ كُلِّ صُبْعِنْ دَارِن اور ہر نقصان دے درندے سے فِي صُورَةِ انسانِ بَارِن جو نیک انسان کی سکر ڈھالے ہوئے اکی جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ وَمِ حَمْدِكَ اشْحَدُوَا لَا إِلَهَا إِلَّا آنتَ سبب رکھتا ہے